چلی اگلا سوال ہے دلی سے جتندر بول رہا ہوں میں فرید آباد سے بول رہا ہوں اور میرا جو پورٹ فولیو ہے اس پورٹ فولیو میں لگ بگ نا ساڑھے تین کروڑ کا پورٹ فولیو ہے میرے اور میری وائف کے نام سے اور پچپن سال میری ایج ہے بزنس سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا کیا میری بیلنس بیس بائیس سال جو ایوریج ہوتی ہے اس کے لیے یہ سفیشنٹ ہے یا کم ہے یا اس سے میرا کام چل جائے گا پہلے تو دو چیزیں اس میں میں آپ کی ٹھیک کروں ایک تو یہ کہ آپ کی عمر بیس بائیس سال ہی کیوں بچی ہے ایوریج ہے انڈیا میں ایوریج ہے پچھتر سال ایوریج کے چکر مت پڑو سر ایوریج کیا ندی کا ایوریج لے کے جاؤ گے تو پہلے ڈپ میں پتہ لگا بیس فٹ نیچے چلے گا ہاں اور دوسرا گرین کی ہے کہ پچھپن سال میں بیجنس ریٹائرمنٹ کیوں لیا لڑکے بچوں نے سمال لیا گیا نہیں بچوں نے اپنا کام اپنے آپ دیکھ دیا میں اور میری بائیس ہم دونوں ہی رہتے ہیں بہت بڑی ہے یہ ایوریج ہے فیصل آپ کو صحیح ہے انجوی کرنا چلائے پوئی شندگی کام کیوں کرنا اب اتنا کمالیات بجائے کریں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس نے میرے پورٹ فوڈیو میں میں تھوڑا سا آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ ٹاٹا پاور کے جیسے آٹھ ہزار شیئر ہیں پانچ ہزار شیئر میرے پاس انڈین ہوتل کے ہیں بیس بائیس ہزار شیئر ساڑھے بائیس ہزار شیئر تھے میرے پاس ٹاٹا موٹرز ڈی وی آر کے وہ میں نے کنورٹ کر دی ہے ٹاٹا موٹرز میں اور اس کے علاوہ بومبے ڈائنگ ہے میرے پاس کینڈرہ بینک میں میں سوڑا سا فسر ہوں یہ بینکنگ میں کچھ مل نہیں رہا ابھی میں نے نہ چینڈ کیا پہلے میرے پاس نہ آئیٹی سیکٹر میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو میں نے ابھی ایک دو دن میں ایڈ آن کیا ہے جس میں انفوسیز ایڈ آن کیا ہے ٹی فی ایس آن کیا ہے اور ٹاٹا ایلیکسی آن کیا ہے ٹاٹا ایلیکسی کی انٹری انہی ریٹوں کی ہے آجا اب مجھے یہ بتاؤ کہ دو ایسے کونسے سٹاک ہیں جن پہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہو سر ایک تو میں کینڈرہ بینک بینک سیکٹر پہ پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ بھی یہاں پہ میرے پاس نیشنلائیز بینک سی ہیں جانسے کینڈرہ بینک ہو گیا سٹیٹ بینک ہو گیا ٹاٹا پاور اور کینڈ بینک دو لے جاتے ہیں راجے جی ٹاٹا پاور کے اٹھ ہجار شیر ہیں دو سو انتیس کے بھاہو پہ کینڈ بینک اتنے بھی لیا ہے ٹاٹا پاور کے اٹھ ہجار شیر ہیں ایک سو پانچ آرہی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میرے پاس آٹھ ہجار کے آسپار شیر ہیں آٹھ ہجار پچھاسی سو ٹھیک ہے راجے جی بتائیے بھی ٹاٹا پاور اور کینڈ بینک دونوں آٹھ ہجار کی کوئنٹی ہیں دیکھیں میرے جی صاحب سے ٹاٹا پاور یہاں پہ کوئی دکت والی بات نہیں کیونکہ یہ کاؤنٹر سائیڈ ویس چلا جاتے ہیں دیکھیں کریکشن ایک ہوتا ہے ٹائم ویس ہوتا ہے یا پرائیز ویس یہ پرائیز ویس اتنا نہیں گھٹتا لیکن سائی ویس چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا کریکشن ہمیشہ ٹائی مویز ہوتا ہے ٹاٹا پاور اگر ایسا کریکشن ہوتا ہے ٹائی مویز جس میں پرائیز نہیں زیادہ گھٹتا ہے تو دات از از سٹرونگن بلیشہ تو میرے اس نب سے ٹاٹا پاور کا چارٹ پڑھیا ہے رہی بات لیول کی تو مجھے لگتا ہے یہ چار سو چار سو تیس یہ اس کا اکمیلیشن کا لیول ہے سامنے اور سکسٹی کو ریٹی اس کا ٹارگیٹ ہے تو فیل سپار در تیمیگ میں تو یہ ہی گوں گا آنکہ میں کاؤنٹر اچھا ہے ایلال توڑا سن سمٹیوڈ ہے i think this is a good کاؤنٹر second is the canara bank دیکھیں بانکنگ میں اگر آپ دیکھیں تو PSU بانکنگ میں کریکشن ہو رہا ہے اوپری لیول سے ایک سو پچیس ایک سو تیس اس کا لیول تھا ایک سو پانچ کا اس کا ٹوہنڈڈ ڈی ایمہ تھا اس نے بھی اس کو اٹ کیا لیکن اس کے بعد یہ سائیڈ وائچے لگا تو canara bank میں آپ کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اس کا breakout کا لیول ہے ایک سو پندرہ اگر ایک سو پندرہ کا لیول canara bank کالتا ہے اب جا کے آپ پھر سے کہہ سکتے کہ اس میں strength آئے گی probably 125-130 تک لیکن ایک آپ کہہ سکتے کہ limited swing ہے بہت بڑا اس میں مجھے تو فیلال ڈسکاؤنٹ نہیں لگتا لگتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہی جائے گا تو ہر لیول ٹو لیول بس کام ہو رہا ہے تو canara bank یہ سکاؤنٹر اچھا ہے اس لیول پہ بنے رہے ہیں جیسے میں نے کہا 115 نکلے تو 125-130 کا ٹاگٹ جہاں پہ at least آپ partial profit taking کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ لے کے بیٹھنا ایدھر instead of canara bank i like state bank of india state bank ہے ان کے پاس جیتے ہیں جیتے ہیں اگر آپ کو نیا پیسہ ڈالنا ہے نا تو بہت سارے expert کے ساتھ جو ہم لوگ باتچیت کے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک ساتھ نہ ڈالیں گے آپ کیونٹیٹی میں لیتے ہیں تو ون گو میں جا کے دس جار شیئر مت خریدی ہے دس جار خریدنے تو آپ ہزار ہزار کر کے یا دو دو ہزار کر کے دین چار بار میں خریدیے تو اس سے آپ کی pricing اچھی ہو جائے گی کیونکہ market volatile رہتا ہے آج آپ چونکہ سمیں اقدم موٹا پیسہ بنا رہے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں ٹاطا موٹرز ٹی وی آر نیرے ایوریز پرائیس مٹایا ایوریز پرائیس کیونکہ پڑا ہے آپ کار ایک سو بیس رو پہ ہے ایک سو بیس رو پہ ہے اوکے ایک سو بیس میں پڑا ہے ان کا ٹاطا موٹرز اور اب بدل بدل کے ہو گیا کتنے کازار روپے کا اس پر چل رہا ہوگا سر رتن تاڑا جی کی ایک پولیسی کی وجہ سے چالیس لاکھ روپے میرے کو اس سال ٹیکس نہیں کرنا پڑے گا ہاں یہ بات تو ہے کئی لوگ اس کو بولنا ہے چالیس لاکھ کا ٹیکس پڑے گا لیکن چلو کیا بنا لیا ہے نا اتتا تو کچھ اس کا راستہ نکلنا چاہیے تھا جدر جی کئی لوگ ہیں جو اس شو میں آکے یہ والا کوئیسن ریز کر چکے اور آئی ہوپ کی ٹاڑا گروپ کے لوگ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اب کا دیکھتے ہوں گے ٹریکنگ کرتے ہوں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ سولیشن نکالے اگر نکل سکتا ہے تو میرے جیسا جس نے پندرہ سال کے لیے لے رکھا ہے جو ہر مہینے سو سو شیئر بیچتا اس کو سارے کے سارے بیس بائیس ہزار شیئر کل بیچنے پڑ جا سارے میں نے کل بیچ دیا اور اس کی جگہ میرے کو ٹاٹا موٹرز میں کنورٹ کر دیا میں نے بڑ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا وہ ڈیویڈینڈ میں ہمارے دس بارہ مطلب پانچ چار تین چار ہزار تو شیئر ہی کم ہو جاتے جو ان کی پالیسی ہے یہ بہت تغلیف ہوئی ہے اور میرا تو سارا میکسیمم پیسہ ٹاٹا گروپ میں ہی لگا رکھا ٹاٹا پاور ٹاٹا سیر اپنا یہ انڈین موٹرز جی جیدین جی اس کو ہم لوگ ٹیفکلی کہتے ہیں کسی ایک گروپ میں جو اتنا کنسنٹریٹ آپ نے کر لیا نا تو انہوں نے تھوڑا ساتھ سے ٹاٹا گروپ میں اتنا زیادہ پیسہ آپ نے لگایا کہ ٹی وی آر نے آپ کو چالیس لاکھ کے ٹاکس کا جھٹکا دیا خیر سمائے دم سماعت تھوڑا بہت ویری کوئکلی راجے جی دس سکند بتائیے ٹاٹا موٹرز میں ابھی بنے رہے نا بلکل 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 یہ بڑیا کاؤنٹر ہے یہ نو سو اور ہزار میں اکیومیلیشن ہوتا ہے میرے حساب سے نیرے جی اگر آپ اسے تک وقت دے تو آپ دیکھو گے یہ نیا ہائے بنے گا ساڑھے بارہ سوٹو مجھے لگتا ہے ٹارگٹ ایسے ہی آ جائے گا تو کاؤنٹر بڑیا ہے ٹاٹا موٹرز میں ہولڈ کرنے کی سلاح راجے جی بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے باتشیت کرنے کے لئے انڈیا کے نمبر ون بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریز کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریز لگے گا تو سرپ انٹراجے ٹریڈ میں وہے بھی سرپ 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہے جائیے لنک پر کلک کر کے جرودہ میں ایکاؤنٹ اوپن کرائیے